امران خان نے اپنے بعد پارٹی قیادت شاہ محمود قریشی کو سوم دی گرفتار ہوا تو شاہ محمود قریشی پارٹی کی قیادت کریں گے مجھے گرفتار اور ناہل کرنے کی پلاننگ ہو چکی چیمن پی ٹی آئے امران خان نے پھر خدشات کا اظہار کر دیا لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں کچھ مجبور اور کچھ بے نقاب ہوئے ہیں وقت جل تبدیل ہونے والا ہے بڑے سرپرائز دوں گا صدر عارف علوی آئین کے مطابق کام کریں گے موجودہ حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ملک میں الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ادھر امران خان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں شاہ محمود قریشی پرویز کٹک اسد کیسر شامل حلیم عادل شیخ آن عباس بپی مراد سعید اور حماد اظہر بھی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ باتچیت صرف سیاستدانوں سے کی جاتی ہے قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا دو ٹوک مواقف پی ٹی آئی کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی ٹویٹ کیا شہدہ کی یادگاروں کو جلانے والے ملک کو آگ لگوانے والے دہشتگردوں اور تخریب کاروں کے گروہ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی مزیر اطلاع مریم اورنگزیب نے کہا خان صاحب یہ مذاکرات نہیں این آروں کی اپیل ہیں ریاست پر حملہ کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے مذاکرات نہیں کیے جاتے جی ایش کیو قومی امارات اور فخر کی علامات پر حملہ کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے ریت کی طرح جماعت بکھرنے کے بعد مذاکرات یاد آگئے عمران کان کہتا تھا مقالفین سے کسی صورت بات نہیں کروں گا اب کہتا ہے جلدی مذاکرات کرو میں تیار ہوں سندھ کے گورنر نے تیرہ دن جیل کارٹنے کے بعد سیاست چھوڑ دی روز ٹی وی پر آ کر سیاست سے علیہدہ ہو رہے ہیں ان کو ڈر ہے جو تباہی کی ان مقدمات میں کہیں سزا نہ ہو جائے وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کا فیصل آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب کہا انہیں گرفتاری کے ایک ماہ بعد عدالت میں پیش کیا گیا ان پر دھوپ آئی تو ایک کے کر کے اللہ حافظ کہہ رہے ہیں محبت اور رواداری آگے بڑھتی ہے تکبر غرق ہوتا ہے عمران خان اپنی پھیلائی نفرت کا خود ہی شکار ہو گیا سندھ سے پی ٹی آئی کی بنیاد ہل گئی پی ٹی آئی کے بانی راہنما اور سابق گورنر عمران اسماعیل نے عمران خان کو خدا حافظ کہ دیا نیوز کانفرنس میں پارٹی چھوڑنے کا اعلان سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی کہا نو مئی کے منحوس دن فوجی تنصیبات اور شہدہ کی یادگار پر حملہ کیا گیا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے حملوں کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے حملے کس نے کیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے عمران اسماعیل پارٹی جلسوں میں تبدیلی لائیں گے نگمیں بھی گاتے رہے ادھر پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی نے بھی پارٹی اور سیاست چھوڑ دی کہتے ہیں ان کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا وہ ملک کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان کی پارٹی کو ریورز گیر لگ گیا ایک کے بعد ایک کپتان کا پاویلین خالی ہونے لگا اسلام آباد سے پی ٹی آئی راہنما حاشم ڈوگر رائے تیمور بھٹی چودری اخلاق محمود تارڑ اور دیگر نے پارٹی چھوڑ دی نیوز کانفرنس میں حاشم ڈوگر نے کہا پاک فوج اور ادارے ہماری ریڈ لائن ہیں نو مئی کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے سابق ایمہ نے راجہ خرم نواز اور سابق وفاقی وزیر خسرو بکتیار نے بھی پارٹی سے راہیں جدا کر لیں سابق رکنے اسمبلی شوکت علی سابق صوبائی وزیر اکتر ملک اور میاں تاریخ عبداللہ بھی تحریک انصاف سے علیہدہ ہو گئے عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے نو راہنماوں کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ منسوخ شاہ محمود قریشی، حسد عمر، پرویس خٹک، آزم سواتی، علی امین گنڈاپور، فروخ عبیب، علی محمد خان، زرتاج گل، آن عباس بپی شامل سابق وزیر اداخلہ شیخ رشید کا بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ منسوخ کر دیا گیا پاسپورٹ آفیس نے پاکستان اور بیرون ملک دفاتر کو آگاہ کر دیا پی ٹی آئی راہنماوں کے نام پہلے ہی نو فلائر لس میں شامل ہیں وزیر اداخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں سابق کابینہ راکین نے ایک سال گزرنے کے باوجود پاسپورٹ واپس جمع نہیں کروائے تھے جہنگیر ترین ایک بار پھر سیاست میں اتر گئے نئی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ لاہور میں ڈیرے لگا لیے جہنگیر ترین کے پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کے ساتھ راوتوں میں تیزی تحریک انصاف کے سابق راہنما فواد چودری کا جہنگیر ترین سے راوتہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آئندہ کے سیاسی لاحعمل پر بھی مشاورت دوسری طرف فواد چودری نے کسی دوسری پارٹی میں جانے کی تردید کر دی ٹویٹ کیا پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ سیاست سے بریک لے رہا ہوں فیل حال سیاست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں مسلم لگ نون کا لیورٹی چوک لاہور میں آج یوم تکبیر کی تقریب کا اعلان چیف آرگنائزر مسلم لگ نون مریم نواز کی عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل ٹویٹ کیا برائے مہربانی اس دن کو منانے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوں اس دن پاکستان کا دفاع ناقابل تسکیر ہوا پاکستان زندہ بعد سپریم کورٹ کا حکم آڈیو لیگس انکواری کمیشن کی کارروائی روک دی گئی جسٹس قاضی فازیسہ نے ریمارکس دیئے جج کو پیسے دینے کی بات ہو رہی ہے مگر تحقیقات پر سٹے آ جاتا ہے ججز کے بارے میں آڈیوز آئیں تحقیقات تو ہونی چاہیے مجھے کوئی مرضی کے فیصلے کے لیے رقم آفر کرے گا تو کیا یہ گفتگو بھی پرائیویسی میں آئے گی پرائیویسی کی آرڈ میں کیا کسی الزام کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ کم از کم کمیشن کو نوٹس جاری کر کے موقف ہی سن لیتی سپریم کورٹ کے حکم کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم صرف اللہ کے غلام ہیں اور کسی کے نہیں دوسروں کی عزت ہے تو ہماری بھی ہونی چاہیے آڈیو لیکس انکواری کمیشن کی کاروائی رکنے پر متعلقہ سامان واپس بھیجوا دیا گیا نووئی کو کس شرپسند نے کیا کیا کون سا شرپسند کس سے رابطے میں تھا شرپسند کہاں کہاں سے آئے پارٹی میں کیا ذمہ داری تھی کون سے شرپسند نے کس فوجی اور سرکاری عملاق پر حملہ کیا سب بے نکاب ہو گیا انٹیلیجنس ایداروں نے ریپورٹ وفاقی حکومت کو بھیج دی دستاویزات میں کارکنان کے موبائل نمبر سناکتی کارڈ اور پارٹی سے وابستگی کی تفصیلات شامل ڈیٹھ سو سے زیادہ انتہائی پرتشدد کارکنان کی الگ سے فیرز تیار شرپسندوں کا زیادہ تر تعلق پنجاب اور خیبر پکتونکھا سے ہیں لاہور، راولپنڈی، پشابر، نیاوالی اور کراچی میں ہنگاموں کے ذمہ دار بھی ریڈار پر آ گئے پانچ ہزار سے زائد شرپسند گرفتار اسلام آباد اور راولپنڈی میں پی ٹی آئے راہنماؤں کے خلاف بینرز لگ گئے بینرز پر راہنماؤں کی تصاویر کے ساتھ نارے بھی درج بینرز اسلام آباد کے چہری چوک روڈ اور ایٹی سی کے باہر آویزہ ہیں راولپنڈی تھانا سیور لائنز کی حدود کے چہری چوک میں بھی بینرز لگے ہیں بینرز پر پی ٹی آئے کی سابق کابینہ کے اکیس اراکین کی تصاویر آویزہ ہیں پاک فوج سے اظہار یک جہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیز کا سلسلہ جاری خیبر پکتونکھا میں زلہ کوہات اور کرک کے مختلف مقامات پر ریلیز نکالی گئیں بلوچستان میں نوشکی، دالبندین، خوزدار، کوہلو اور ڈیرہ مراد جمالی میں بھی فوج کے حق میں ریلیز نکالی گئیں کوئٹا میں ترجمان وزیراعلا بلوچستان کے قیادت میں ریلی، دکی میں مورسائیکل ریلی نکالی گئیں شرقہ نے زبردست انداز میں شہدہ کو قراج عقیدت پیش کیا فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے ناروں سے گونجتی رہی مگبوزہ کشمیر میں ہزاروں مظاہرے ہوتے ہیں لیکن آج تک کسی نے شہدہ کی یادگار نہیں جرائی حریت راہما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی جناہ ہاؤس دورے کے موقع پر میڈیا سگفتگو کہا جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے نہائیت افسوسناک بات ہے محاصرہ کرنا ہی تھا تو بھارتی ہائی کمیشن کا کرتے پاکستان میں جو کچھ کیا گیا اس پر بھارتی میڈیا خوشیاں منا رہا ہے معروف گلو کا راحت فتح علی خان کا وطن عزیز کی عوام کو پیغام کہا ہمیں پاک فوج کے احسانات کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں پاک فوج کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے پاک فوج کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے گلگت پلتستان میں خانہ بدوشوں پر آفت ٹوٹ پڑی برفانی تودہ گرنے سے گیارہ افراد جانبہک تیرہ زکمی ہو گئے افسوسناک حادثہ اس طور میں پیش آیا پاک فوج اور سیول انتظامیہ کی امدادی کاروائیاں جاری آٹھ افراد کی لاشیں نکال لے گئیں زکمیوں میں سے بارہ افراد کی حالت تشویش ناک گلگت پلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتورٹی کے مطابق گلگت اس طور اور سگردو کے اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے گزرشتہ رات بکر وال کے تین خانہ بدوش گھرانوں نے ایک نالے میں خیمے لگائے اچانک برفانی تودہ خیموں پر آگی رہا